موسیقی یہ بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے تو آپ کا بہت شکریہ اقبال سواتی صاحب کہ آپ نے سوال کیا یہ جو ثانیہ ہوا ہے جس میں انتیس مزدوروں کی جان گئی وہ ہمارے شہید ہیں اور یہ ریفلیک کرتا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ محنت کسوں کے حوالے سے کتنی سنجیدہ ہے ان کے حقوق کے حوالے سے کتنی سنجیدہ ہے میں ریاست سے سوال پوچھتا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم اسلامی ریپبلکہ پالستان کہہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اس کو جو ہے ایک انسان کی جان قابط اللہ سے بھی زیادہ عزیز ہے یہاں انتیس لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور ریاست جو اپنی جگہ پر ٹس سے مس نہیں ہوتی تو یہاں پہ ہم کلیریٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں اور کلیریٹی یہ ہے کہ اگر میری حکومت ہے تو اس حکومت کا یہ فرض ہے میری پارٹی کی حکومت ہے کہ اس حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ محنت کسوں کے حکمت قانون سازی بھی کہے اور ان کی مدد کے لیے پہنچے بھی اور ایسا ہو بھی رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سن میں ہم نے سنزل میں بڑی امپرومنٹ کی ہے لیکن یہ واقعہ ہوا ہے بلوستان میں بلوستان میں اب ہمارا ہی کی فنسٹر ہے ہم ان سے ہی مطالبہ کریں گے اور بہت کلیریٹی کے ساتھ مطالبہ کریں گے کہ جلد جلد بھی قانون سازی کی جائے اور جو شہید ہوئے ان کو معاوضہ جات دیے جائیں اور صرف اتنے نہ دیے جائیں جو اس پیپر میں کہہ ہے اس سے بڑھ کے معاوضہ جات دیے جائیں ہم ورکت کے ساتھ کھلیں ہر جگہ کھلیں سندھوں بلوستانوں پنجابوں ہم ورکت کے ساتھ نہیں اس میں بلی جو ہے دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں اس کے اندر وہ بہت بہت سانیہ تھا وہی دنیا کی تاریخ کا بہت سانیہ تھا اس میں بلی مومنٹ شلی ہیں اور مجھے کہنے دیجئے کہ پائلر کے کرامت علی صاحب اب زندہ نہیں ہیں انہوں نے اور ناصب منصور نے اور زہرہ خان نے اس نے بلی جد جہت کی ہے اور بہت ان کو معاوضہ جات بھی جو ہے وہاں کے شہدہ کے ورثہ کو دیئے گئے اس کے بعد جو ہے سیسی کا ادارہ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل دعا ہے حکومت حسن بھی شامل لئی ہے اور ان کے جو بھی معاوضہ جات کی رقم ہے وہ جمع بھی کرائی گئی ہے اور وہ ان کو مل بھی رہی گی کسی نہ کسی صورت میں اس میں صلاح پر رائے ہو سکتا ہے کہ کون کس طرح سے دینا چاہتا ہے کون کس طرح سے لینا چاہتا ہے لیکن ان کو معاوضہ جات ملے ہیں ہاں یہ میں بالکل عرض کروں گا کہ جو ثانیہ ہوا وہ صرف ثانیہ نہیں تھا وہ ایک بہت بہت یرن تھا بہت بہت جرن تھا ایمپلائز کو اس کا اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اور ایون ہمارے محکمے کے محکمہ محنت کے جنفسان کی اگر اس کے اندر جو لا پروائی تھی تو ان کے ساتھ بھی قانون کے مطابق ڈیل کیا جانا چاہتا ہے یہ آج سے آٹھ سال پہلے گڑانی میں ایک شبرے کی گہات سا ہوا تھا حکومت نے جو سو وعدے کیے تھے ان لوگ ساتھ جو لوگ انتیس لوگ جان سے گئے تھے بہت سال لوگ زخمی ہوئے تھے وہ فلفل نہیں کیے نہ لوگوں کو بہتر معافضہ ملا ہے نہ زخمیوں کو معافضہ ملا ہے پیس کانفرنس کا مطلب یہی ہے کہ ان لوگوں کو ایک تو معافضہ دیا جائے دوسرا جو ٹیکسز لگائے ہیں جس کی ویسے کام وہاں رک گیا ہے وہ ختم کیے جائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ زیادہ شپ بریکنگ ہو اور مزدوروں کو روزگار مویا ہو میں محمد رفیق بلوچے اور میں پریزیڈنٹ نیشنل ٹریڈ وینین فیڈریشن پاکستان اور میمبر گورننگ باڑی ورکر ویل فر فنڈ بلوچستان اور میمبر گورننگ باڑی سی فری کی بورڈ ہمارا آج کا جو پریس کانفرنس کا مقصد تھا سب سے کہ ان فرسٹ نومبر دوہزار سولہ کو آٹھ سال ہونے والے ہیں وہ شہیدوں کو ہم نیشنل ٹریڈ وینین فیڈریشن جو گڑانی شپ بریکنگ میں کام کے دوران شہید ہوئے ہم ان اپنے شہیدوں کو ہر سال کی طرح یاد کرتے ہیں اور دوسری ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ گڑانی شپ بریکنگ میں کانون سازی کی جائے جو نیشنل ٹریڈ وینین فیڈریشن پاکستان نے ایک ڈرافٹ کوٹ کے شکل میں انٹرنیشنل گائٹ لین آئیلو اور ہانگ کانگ کنونشن کی روشنی میں جو کہ بلوچستان حکومت بلوچستان کے موقع لیبر اینڈ مین پاور کے ڈاریکٹر جرنل اور سیکٹری لیبر کو یہ ڈرافٹ دیا ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس پہ کانون سازی کر کر سیفری کی مشارط سے اس بل کو فوراں پارلیمنٹ بلوچستان اسمبلی سے ایکٹ کی صورت میں منظور کیا جائے تاکہ وہاں گڑانی شپ بریکنگ میں کام کرنے والے محنت کشیں ان کے حالات کار بہتر ہو